یہ علم سنکت سماج کے لوگوں کے تشتی کرن کی راجنیت میں بہت کی راجنیت میں یہ بیہار کو آتنکبادیوں کا کر بناوا جا رہا ہے سبتہ سے بے دخل ہو کر کے باقبہ پوکھلا گئی ہے مہدر آپ اپنا سیم پتہیں میرے رہ کر کے بولنے کی یاجت نہیں دی جائے گی جو دنگا کرواتے ہیں وہیں پورے بیہار کے اندر گھوم گھوم کر کے یہ بات بتاتے ہیں کہ سرکار پوسیب دنگا ہو رہا ہے جی نہیں بیہار کو گھرانے کی کوسی ریسے کے لوگ کر رہے ہیں اور بھارتی جنتا پاٹی کے لوگ نکھوٹا بن کر کے یہ سامنے کھڑا ہے اس لیے ریسے کے اوپر پوری تاور پر پرتبندیت ہونا چاہیے وہ بی جے پی کے پالتو گھنڈوں نے کیا ہے اور ہماری مسجد توڑی گئی مسجد کا مینارہ توڑا گیا مدر سے جلائے گئے دھار بھی گرن جلائے گئے چالیس سیدہ دکانوں کو لوٹ لیا گیا ہے اور اقلیت کی جان مال عزت آبرو خطرے میں آمود ہے عزت آبرو خطرے میں ہے ہماری مسجد بھی ہماری مسجد بھی ہمارے پوسٹر لے لیجئے مانیے سناس اپنا اپنا احسان پر بیٹ جائیں اپنا احسان گرہن کریں نیتا پرتبند بڑا دکھا دے سرمناک گھٹنا گھٹیت ہوا آج جیہار کی اندر مہود ہے رام نومی کے صوبہ یاترہ پر جس پر سے ساسا رام بیہار شریف مجھاپر پور مہاگل پور مہود ہے مہود ہے پرتیک پرتیک تھانہ میں سانتی سمیتی کی بیٹک ہوئی پھر گھٹنا کی جنگواری پرتیک پر کیوں نہیں لی جا رہی ہے سانتی سمیتی کی بیٹک ہوتی ہے مہود ہے ہر پکچ کے لوگ رہتے ہیں اور جس تھانہ چھت کے اندر سمبیدن سیل ہے وہاں اس طرح کی گھٹنا گھٹیت ہو رہی ہے تو سرکار پہلے سے سجد کیوں نہیں ہے اور وہ اسے تھانہ پروہاری جس تھانہ چھت میں یہ گھٹنا گھٹیت ہوا ہے پورم میں بھی اس طرح کے اپ دربیوں کے دوارا جو اتیجنا اور باتابرن مہود ہے کتنا دکھت ہے کہ اس بیہار کے اندر ہم ہم لوگ سبھی دھرموں کا سممان کرتے ہیں آج اگر مہود ہے تجیہ نکلتا ہے کوئی پتھل نہیں برستا ہے لیکن رام نومی کے صبح یاترہ پر پتھل برستا ہے روکنے کا پریاس کرتا ہے ہندووں کو اپمانت کرنے کا بات کرتا ہے یہ علف سنکک سماج کے لوگوں کے تشتی کرن کی راجنیت میں بھول کی راجنیت میں یہ بیہار کو آتنک بابیوں کا گھر بناوا جا رہا ہے آپ بھول کی بناوا جا رام میں بم بناتے سمجھ اسپورٹ ہوا لیکن کاروائی نہیں کی گئی پاکہ میں بھاگل پر میں بم بناتے سمجھ بھی اسپورٹ ہوا اس کو دبایا گیا آپ سنکک سمدائی کے لوگ سے آخر کب تک آپ سنککوں کی مہمان باجی راج سرکار کرتے رہے گی مہودائے میں آپ کا دھیانہ کرسٹ کروں گا کہ مہودائے باکہ میں مدرسے میں بم بسپورٹ ہوا تھا بھاگل پر کے ناتھ نگر میں بم بسپورٹ ہوا اور انہوں نے اوچسٹ پر پہ بیٹھے ہوئے پدہ دکاری کس طرح سے دابنے کا پریاز کرتے کہے کہ یہ پٹاکہ کا بسپورٹ تھا مہودائے ساسا رام میں تھانہ دھکس دوارہ مائک لگا کر پولیس بل کے ساتھ گھوم گھوم کر پرچار کیا جا رہا ہے دھارہ 144 لگایا ہوا ہے کسی پرکار کے گتی بیدھی کی انمتی نہیں ہے دوسری طرح جلا دھکاری سا رہے ہیں مہودائے بھامک دکھت ہے سرکار اس طرح کا کھیل دوستی کرن کی رازنیت بھوٹ کی رازنیت محمود صاحب آپ جگہ پر جا کر اپنا بات رکھئے محمود صاحب آپ اپنے احسان بن جائیے اپنا بات رکھئے آپ جگہ دیکھئے آپ جو ہے میل میں نہ رہیے آپ اپنے احسان کو گرن کیجئے آپ کے نیتا پرتی بخش کے دورا جو کہنا تھا انہوں نے کہا دیا میں نے ان کو اجازت دیا تھا اب آپ احسان گرن کریں مانیے سداس محبوب صاحب بولیے مہودائے بولیے محبوب صاحب مہودائے بولیے محبوب صاحب مہودائے سکتہ سے بے دخل ہو کر کے ایسا نہیں کریں مہودائے بہت میں پوکھلا کریں مہودائے آپ احسان کریں انہوں نے رام نیوی کے افسر پر پروسطم ڈھگوان رام چندل جی کے جران دن پر ان کے بجرنگل اور آرسس والوں نے سنو یہ جو سادش دنگا پھیلائے مہودائے یہ دنگا پھیلائے میں مہودائے بجرنگل کا ہاتھ ہے آرسس کا ہاتھ ہے بیہار شریف میں ان کے بیدار ڈاکٹر سنیل نے سادش کر کے ایک مہینہ تک دنگا پھیلائے کا سادش کی ہے مہودائے مہودائے بجرنگل پر پرتیبن لگے مہودائے آرسس پر پرتیبن لگے مہودائے آجائے کمار مانیے صدق مانیے دیچ مہودائے آج کچھلے دنوں تین رام نمی کے دن سے پورے بیہار کے اندر سنیو جیت طریقے سے آرسس بیسو ہندو پریشت کے لوگ دنگا کروائے ہیں اور ایک طرفہ جو ہے جو دنگا کرواتے ہیں وہیں پورے بیہار کے اندر کھوم گھوم کر کے یہ بات بتاتے ہیں کہ سرکار پوسید دنگا ہو رہا ہے جی نہیں بیہار کو جلانے کی کوشیز آرسس کے لوگ کر رہے ہیں اور بھارتی جنتا پارٹی کے لوگ مخروطہ بند کر کے یہ سامنے کھڑا ہے اس لیے آرسس کے اوپر پوری طور پر پرتیبند ہونے چاہیے اور سنیو جیت طریقے سے جن لوگوں نے دنگا کروائے چندیت کر کے اس کو گرد تار کر کے ہم یہ تار کرتے ہیں اکترول امام صاحب ایک منٹ میں جو گھٹنا پورشتم رام جی کے جنم دن کے آسر پر یہاں پر کیا ہے وہ بی جے پی کے پالتو گنڈوں نے کیا ہے اور ہماری مسجد توڑی گئی مسجد کا مینارہ توڑا گیا مدر سے جلائے گئے دھار بھی گرن جلائے گئے چالیس سیدہ دکانوں کو لوٹ لیا گیا ہے اور یک تیس تاری کی گھٹا ہوئی پھر ایک تاری کو پر دنگا بھرکایا گیا باہد ہے لوگوں پر لگام لگا جائے پابندی لگائی جائے اور سرکار سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جن کی چھتی ہوئی ہے ان کا ماں بے جا دے ایک تاری کو گھٹا کیوں گھٹی اس کا جواب دے اور اقلیت کی جان مال عزت آبرو خطرے میں آمہ ہو دیں عزت آبرو خطرے میں ہے راجیس گفتہ جی بیدھائک ساسارام ساسارام میں جو دنگا کرایا گیا ہے کچھ خاص لوگوں کا پلاننگ کے ساتھ یہ کام کرایا گیا ہے نہ وہاں کے کوئی ہندو کیا ہے نہ مسلمان کیا ہے اور یہ دنگائی لوگ ہیں جو بیوہ سائیوں کا دشمن ہے بیسوں کا دشمن ہے لوگ کہتا ہے کہ آپ اپنا سانگران کیجئے اس کی جان کرایا جائے مانیے صدا ساہین صاحب جہاں جہاں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کمجور پڑتی ہے اس راجیوں میں یہ دنگا کڑانے کا کام کرتی ہے پوری طرح سے دارے کے ساتھ کچھ سکتے ہیں بیہار سرکار جات کریں جتنے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں ان سے جڑے ہوئے دو چار سنگٹن کے لوگ ہیں پورے دیس میں پورے بیہار میں لگاتار دنگیا کڑانے کا کام کرتے ہیں ہم صدن کے مادیم سے مان کرتے ہیں کہ ویسے سنگٹن جو سماج میں نفتت پھیلاتے ہیں دنگا فساد کھڑاتے ہیں ان پر پرتیپند لگایا جائے ان کے خلاف سکھ سے سکھ کروائی کیا جائے اور بھارتی جنتہ پارٹی امیت شاہ جی کا حق بن ہوا تھا اسی کے ایک یوجنا بس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے بیہار کا باتہ ہڑا کرنے کا بہت کیا ہے آپ اپنے سنگٹن کے لوگوں پر اور دنگا فساد کرنے پر کروائی کیسے ہیں پولنے کی یاجت نہیں دی جائے گی آپ کے نیتہ پرتیپکس کو کہا گیا انہوں نے اپنے پکس کو رکھا ہے اب احسان آپ مانیے سدس بیل والے آپ احسان گرہن کریں آپ صبح کی کروائی دو بجے دن تک کے لیے سگت کی جاتی ہے لائف بیہار یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر لائک ضرور کریں